اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ڈاکٹر کیا آپ روزانہ دھیروں دوائیاں پھانکتے ہیں کیا آپ ان دوائیوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ بلڈ پریشر شگر یا دل کے مریض ہیں یا آپ کو جھوڑوں کی درد ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تا غور سے سنیں آپ صحیح مندانہ طرز زندگی اپنائیں تو آپ اپنی ہر طرح کی بیماری سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صحیح مندانہ طرز زندگی کیا ہے سب سے پہلے اپنی خوراک پر نظر ڈالیں آپ جتنی کوشش ہو سکے آپ سبزیاں جو ہیں وہ کھائیں اپنی خوراک میں شامل کریں اور تلی ہوئی چیزیں بزار کا کھانا کھانا چھوڑ دیں اور کم از کم آپ کو رولز کے جو ہے سات سے نو کپ جو ہیں وہ سبزیاں جو ہیں بغیر پکی ہوئی سبزیاں کچھی سبزیاں کھانی چاہیے آپ ان کو باریک کٹ کر ان کا سلات بنا لیں ان کے اوپر لیمن رچوڑ سکتے ہیں اور کھانے سے پہلے ایک بلیٹ کھائیں پھر آپ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں آپ جتنی زیادہ پیدل چلیں گے اتنا زیادہ آپ کی سیت کے لیے اچھا ہے اگر آپ پیدل نہیں چل سکتے ہیں تو پھر بائیک کا استعمال کریں پاکستان میں روز بروز پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنا طرز زندگی بدلنے کو تیار نہیں ہے آپ بائیک کا استعمال کریں آپ کی سیت کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی جیو کے لیے بھی اچھا ہے پھر اس کے بعد اہم چیز ہے سٹے پوزیٹیو اپنی زندگی میں پوزیٹیوٹی لے کے آئیں اپنے دل کو حسد کینا بغض سے خالی کر لیں اپنے دل میں محبت ڈالیں دوسروں کی بہتری ڈالیں روز سوچ سمجھ کر کوئی اچھائی کا کام کریں اپنی زندگی کو بھی اچھا بنائیں دوسروں کی زندگی کو بھی ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے آپ کی زندگی میں سکون آتا جائے گا اللہ کا ذکر کریں قرآن وجید کو ترجمے سے پڑھیں اور اپنے طرز زندگی اس کو تبدیل کریں پھر اس کے بعد پانی پیئیں ایک صحت منت بندے کو کم از کم تین لٹر پانی پینا چاہیے آپ اس میں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں سادہ پانی پیئیں اور جو کول ڈرنکس ہیں فیزی ڈرنکس ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں موسیقی